مرد خودکشی نہیں کر رہے اس کا مطلب بھی نہیں کہ مردوں کے ساتھ مسائل نہیں ہیں بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ جو یہ جو میریٹل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ازدواجی تنازات جو ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے اس میں جتنا پرسنٹ عورتیں مظلوم ہیں اتنی پرسنٹ مرد بھی مظلوم ہیں مرد بھی خودکشی کرتے ہیں بلکہ عورتیں اتنا نہ کرتے ہیں میں ایسا جانتا ہوں میرے پاس دو معاملات کم از کم ایسے آئے جس میں بیویاں شوہر کو مار دی دیں اور شوہر جو ہے وہ جیسے ہی چھوڑنے کا ارادہ کرے فوراں دمکی ہے نا کیس کر دوں گی جہاز کے خلاف کیس انڈیا میں سب سے زیادہ میسیوز ہونے والے لاؤز کون سے ہیں جو عورتوں کے حقوق کی بازیافت کے لئے بنائے گئے وہ قوانین جن کے ذریعے سے عورتوں کو حق دلانا مقصود تھا ان کا سب سے زیادہ استعمال مردوں پر ظلم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو وہ دونوں بندوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرا مند بلتا ہے میں خودکشی کرلو بلکہ ایک آدمی نے کوشش کی خودکشی کرنے کے لئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور مجھے ایسا لکمینی آپ اگر نیوز بغیرہ کھنگا لیں گے تو آپ کو بتا جلے گا کہ مرد حضرات بھی بعض مرتبہ ٹینشن میں آ کر کے خودکشی کر لیں گرچہ آدمی جو ہے وہ ذرا سا مضبوط آسا آپ کا مالک ہوتا ہے لیکن وہ خودکشی نہیں کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پرابلم نہیں ہے کتنا زیادہ کیسز یعنی بعض کیسز ایسے آئے نا کہ عورت جو ہے وہ دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اپنے شوہر کے سامنے وہ تعلق قائم کی بھی ہے اور شوہر اس وجہ سے طلاق دینا چاہ رہے تو اس نے جا کر کے کورٹ میں کیس کر دیا ہے کورٹ نے جو ہے وہ بھٹا جاری کر دی ہے چھ ہزار سات ہزار روپیہ مہینے کا وہ مینٹینس کے نام پر اس کو پیسہ بھی دے رہا ہے بیوی اس کے پاس رہے بھی نہیں ہے دوسرے کے پاس رہے رہی ہے لیکن شادی تو کی نہیں ہے تو جب شادی نہیں کی ہوئی ہے تو کورٹ تو اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے گی جب تک طلاق نہیں ہوگا سیٹلمنٹ کے لیے وہ چھے لاغ روپیہ مانگ رہی ہے تو بیوی بھی اس کے پاس نہیں ہے یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو جاتا ہے تو مینٹینس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہ بات گلت ہے شاہ بانو کیس کے بعد بہت سارے کیسے بلکہ اب تو عام طور پر کوٹ جو ہے وہ مینٹینس کے لیے جاری کر دیتی حکم کہ آپ گزارہ بھتہ دیجئے چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار بیس ہزار چالیس چالیس ہزار تک کے آدمی کی حیثیت کے مطابق اس کو مہینے کا دینا پڑتا ہے پیسہ بھی دے رہا ہے بیوی بھی پاس میں نہیں ہے پریشان ہے آدمی کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں لڑکیاں جا کر کے جو ڈاوری کے لاؤز ہیں انٹی ڈاوری لاؤز اس میں جا کر کے وہ کیس کر دیتی ہیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا بھی تو تھوڑا سا اس میں ریفارمیشن ہوا ہے ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہی اس نے جا کر کے کیس کیا فوراں پولیس والے اٹھا لیتے تھے صرف لڑکے کو نہیں اٹھاتے تھے اس کی ماں کو اس کی بہن کو اگر کوئی رشتے دار دور ہے شہر میں اس کو بھی اٹھا لیتے تھے اس پہ بھی ہرسمنٹ کا کیس بن جاتا تھا کتنا میسیوز ہوتا ہے اسے قوانین کا تو مرد بھی معاشرے میں مظلوم ہیں لیکن اب وہ خودکشی بھی نہیں کرتا اور پھر یہ کی جو فیمنسٹ قسم کی تحریکی ہیں مردوں کے خلاف آواز مردوں کے حق میں آواز اٹھا کر کہ ان کو کچھ ملنے والا تو ہی نہیں جو انجیوز ہوتی ہیں تو مردوں کے ظلم پر کوئی بات نہیں کرتا مرد بھی مظلوم ہیں اس میں آپ دیکھئے آپ اس لڑکے کا بیان جو آوڈیو میں لڑکی نے کہا ہے کہ تم نے کیس نہیں کیا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا وہ لڑکی خود یہ بات بول رہی کہ لڑکا بولا ہے کیس نہیں کیا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا کیوں کوٹ میں جانا ہے بھائی چیزیں کو یعنی یہ ایک ذہن ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ لڑکا شریعت کا حکم کیا ہے لڑکا اگر طلاق دینا چاہ رہا ہے اس کو سمجھائیے معاملات کو سلجانے کی کوشش کیجئے لیکن لڑکا اگر طلاق دینا چاہ رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو لڑکی رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی کہ تم نکاں میں رکھو طلاق دینا اس کا حق ہے جیسے خلا لینا لڑکی کا حق ہے لڑکی اگر خلا لینا چاہتی کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم نکاں میں رہو ویسے لڑکا اگر طلاق دینا جا رہا ہے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ تم نکاح میں رکھو طلاق اور خلاق یہ حق ہے طلاق حق لڑکی کے پاس ہے خلاق حق لڑکی کے پاس ہے ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جا سکتا